اسلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اسلامو فو بیا اور اس ٹاپک کا جو کنسرن ہے وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ بہت سے ٹاپک میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دوں کہ سیسس کے اندر آپ کو کوئی بھی ٹاپک تیار کرتے وقت کوشش کرنا چاہیے کہ آپ اس کو سارے آسپیکٹ سے تیار کریں اور منپلیشن کا آرٹ میں کسی دن ڈسکس کروں گا کہ آپ ایک ہی ٹاپک سے مختلف ریفرنس لے کے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کرنٹ فیریاں ایسے کو یا اور بھی بہت سے سبجیکٹس کو جیسے پولٹیکل سائنس ہے یا آئی آر ہے تو سب سے پہلے اگر اسلامو فو بیا کی بات کیجئے تو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیفینیشن اور اوریجن اس کے بعد ایکسلینیشن کی طرف بڑھیں گے پھر کاؤزز ایونٹس یا اپیسوڈ اور ایفیکٹس اور دوستو اس کے جو ڈیٹیل نوڈس ہیں وہ پی ڈی ایف میں ہیں یہاں پہ میں نے سٹوڈنٹس کو جو ہے ٹاپک سمجھانے کے لیے جو تھا اس کو میں نے پاور پوائنٹ میں ڈیزائن کیا تھا اس کے جو ڈیٹیل نوڈس ہیں ریفرنسز وہ آپ مجھ سے کلیکٹ کر سکتے ہیں وٹس اپ نمبر میں نے شیئر کر دیا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس ٹاپک کے بارے میں تو یہ دو لفظوں کا جو ہے کمپاؤنڈ ہے اسلام اور فوبیا اسلام میں فوبیا جو ٹرم ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے اسلام کو جو فیر ہے جو اسلام کا ایک اپریہنشن پائے جاتا ہے فورن میں یا ویسٹن ورڈ میں اس کے حوالے سے آپ نکوشش کرنی ہے جب آپ کوئی سورس ہیں اس کا جو ریفرنس کلیکٹ کریں تو کوئی اتھینٹک سورس ہونا چاہیے اور سمپل اور سمارٹ ہونا چاہیے جیسے کہ یہ دیکھیں آکسورڈ انگلیس دکشنری جو ہے اس ٹرم کو ڈیفائن کرتی ہے انٹینس ڈسلائک اور فیر آف اسلام اسپیشلی ایز ای پولیٹیکل فورس اور ہسٹیلیٹی اور پریجیڈس ٹورڈز مسلم تو یہ بڑا کمپریہنسیو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جو شدت سے نفرت پائی جاتی ہے اسلام کے خلاف اور ایز ای پولیٹیکل فورس کے طور پر یہ دشمنی پائی جاتی ہے یا تاثر پائی جاتا ہے مسلمانوں کی طرف اب ہم اوریجن کی طرف اگر بات کریں تو یہ فرنچ ورڈ اسلاموفوبی سے نکلا ہے اور یہ لفظ یوز کیا تھا ایک تھیسس میں جو کہ ایلن کوئلن نے نائنٹین ٹین میں یوز کیا تھا فورس ٹائم یہ اس کا ریفرنس ہے نیچے دن اگر بات کریں کومن یوزیج کی تو اس لفظ کا جو انگلیش میں کومن یوز بڑھا نائنٹین ٹوینٹی تھری میں ایک آرٹیکل تھردہ جینرل آف تھیولوجیکل سٹڈیز وہاں پہ اس ٹرم کو بقیدہ طور پر متعارف کروایا گیا اور اس کے بعد جب رینی میٹ ٹرسٹ کی رپورٹ نائنٹین آئی سیون میں سامنے آئی اس میں بقیدہ طور پر ریسرچ کی گئی ان تمام فیکٹرز پر جو کہ رسپانسیبل تھے اسلاموفوبیہ کے لیے وہ ہم ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کریں گے اس میں ایک امپورٹنٹ ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ 2004 میں کافی انان جو کے سیکریٹری جینرل تھی ان کا کہنا تھا کہ کنفرنٹنگ اسلامو فوبیہ اس ٹرم کو یوز کیا جانا چاہیے تاکہ جو ہے بڑتا و تاثب مسلمانوں کے خلاف اس کو رکا جا سکے پھر میں نے یہاں پہ ریفرنس کے طور پر ایک اور definition دے دیا تھوڑی سی مور comprehensive ہے اگر آپ اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو اپنے مارکس enhance کرنے کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں اس میں سے آپ تھوڑا سا اس کو cut short بھی کر سکتے ہیں اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز کے پندرہ مارچ دوہزار بائیس کو United Nations کے ریفرنس سے پاکستان میں ایک resolution پاس کروائی on the behalf of organization of Islamic cooperation جس کے اندر جو ہے پندرہ مارچ کو international day consider کیا گیا to combat اسلامو فوبیہ آئیہ بڑھتے ہیں اس کے جو ہے critical valuation کی طرف یہ کچھ کمنٹس ہیں تنو زہرہ جمال جو کہ associate director of rice university's bonic institute for religious scholars in Houston 62% muslims ہیں وہ report کرتے ہیں کہ feeling of religion based hostility and 65% felt disrespected by others مسلمانوں کے ساتھ جو بڑھتا ہوا ایک توہینہ بیس صلوق ہے باہر کی states especially امریکہ میں اس کے والے سے جو ریپورٹ جسٹیفائی کرتی ہے اب ہم بڑھتے ہیں رنیمیٹ جو ریپورٹ تھی جس کا میں نے ذکر کیا تھا اس کے اندر اسلام کو open اور close view کے ساتھ discuss کیا گیا اب جو closed views جتے اسلام کے بارے میں جس کی بیس پہ اسلامو فوبیہ پایا جاتا تھا وہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ کیوں جو ہے اسلامو فوبیہ جو ہے وہ ایک مرج کیا جس کے اندر اسلام کو ایک static اور unresponsive religion مانا گیا جو کہ change کو جو ہے defy کرتا ہے اور یا change سے جو ہے avoid کرتا ہے یعنی یہ ایک ایک طرح سے جو ہے stereotype religion اس کو قرار دیا گیا second reason میں یہ تھی کہ separate ہے اور دوسرے کلچر یا دوسرے religions جو ہیں ان کو اپنے اندر انکلوڈ نہیں کرتا تیسری چیز میں یہ تھی inferior to west کے جو western values ہیں western culture کی جو values ہیں like اس کے اندر broad mindedness آ جاتا ہے rationality آ جاتی ہے pragmatism آ جاتا ہے یا respect for humanity آ جاتی ہے according to their point of view اسلام جو ہے ان چیزوں کو avoid کرتا ہے اور پھر اس کے بعد چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ it is violent aggressive threatening and supportive of terrorism اسلام کے اوپر یہ blames جو تھے چار چیز لگائے گے and it is a reason of clash of civilization پانچ میں لگیشن یہ تھا کہ it is a political ideology and use for political or military advantages then six one was criticism made by west by muslims are rejected out of hand جتنے بھی چارجز مسلمانوں نے ویسٹ پہ لگائے ان کو reject کر دیا گیا ساتھا یہ تھا کہ hostility جو اسلام کے لیے اس لیے بھی justified ہے کہ مسلمان جہاں وہ main stream society سے excluded ہیں یعنی یہ اپنی ویلیوز میں اپنی چیزوں میں بلکل ہٹ گئے ہیں اور کسی اور کے ساتھ جہاں میچ نہیں کرتے اور لارس میں تھا کہ anti-muslim hostility is seen as a natural and normal لوگوں کے دلوں میں اسی وجہ سے ان کے لیے نفر پائی جاتی ہے کچھ اس میں جو اسلام کے لیے open views تھے جیسے کہ اسلام رسپیکٹ کرتا ہے دوسروں کی اور یہ legitimate disagreement کو اور dialogue کو جو ہے allow کرتا ہے لیکن چونکہ چارجز زیادہ تھے تو یہاں پہ اسلام آف اوبیہ کی جو قاضیت تھی کھل کے سامنے آئی اچھا اسلام آف اوبیہ کے بارے میں دو بڑے گروپس ہیں دو بڑی ڈیبیٹس پائی جاتی ہیں اس کی reasons کو لے کہ پہلے لوگوں کا یہ ماننا یا پہلے گروپ کا یہ کہنا ہے کہ جو اس مسلمانوں کی بڑتی تعداد ہے یونائٹڈ سٹیٹس میں اور یورپین یونین میں یہ وجہ ہے اسلام آف اوبیہ کے اور دوسرے کہتے ہیں کہ جو مسلم آہ ورڈ جو ہے یا اسلام جو ہے اس کا ایک امرجنس جو ہے یا جو تیزی سے پھیلنا ہے وہ وجہ ہے دوسری یورپین نیشنز کو خطرہ ہے کرسچینٹی کو اسپیشلی اب اگر بات کریں پروپر کازز کی اسلام آف اوبیہ کی تو سب سے پہلے جو ہے سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز ان پلیٹ فارمز نے سوشل میڈیا ویب سائٹس نے بہت زیادہ رول پلے کیا اسلام آف اوبیہ کو جو ہے ایڈووکیٹ کرنے میں اس کی ریزن یہ تھی کہ یہاں سے بغیر کسی تصدیق کے چیزیں شیئر ہوتی نہیں اور وہی جو تھی آگے چل کے اسلام کی نفرت کا باعث بنی اور اس میں بہت سا فالس پوپیگنڈا بھی شامل تھا پھر زین اوف اوبیہ اور ریسیزم زین اوف اوبیہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو سٹرینج ہے جو کہ آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتی اس کے خلاف جو ہے لوگ جو ہے اس کو ڈسلائک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چونکہ اسلام کا ایک اپنا کمپیکٹ ہول ہے ایک اپنی پرسنالیٹی ہے اور ریسیزم کے والے سے بھی جو ہے اسلام مختلف ریسیز سے ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے اسلام اوف اوبیہ کا کانسپٹ امرج کیا تھرڈ یزن تھی ایک نامکس انسیکیورٹی یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اسپیشلی امریکنز جو تھے فیل کرتے تھے کہ مسلمان جب ان کے کنٹریز میں انٹر ہوں گے تو ان کے لوگوں کو جو ہے ایک نامکلی یا ایمپلائیمنٹ کے سلسلے میں جو ہے پرابلمز فیز کرنا پڑیں گے پھر مس انفرمیشن اور سٹیڈیو ٹائپ بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں مس انفرمیشن پھلا رہے تھے اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو بہت سے رائٹرز اور کرٹکس یا تھیالوجینز شامل ہیں جو کہ اسلام کو جو ہے ویلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ میڈیا کی مثال لے سکتے ہیں یا دوسرے کنٹریز ہیں جیسے فرانس ایڈ اینڈ مارکا ہے بہت سے پریسٹ ایسے ہیں جنہوں نے شرمین اور بیت چنائے جیسے لوگ جو ہیں اس میں ان لوگوں نے اسلام کا جو ہے غلط پرسپیکٹیو اور غلط ایمیج جو ہے اس کو اسیبلش کیا جس کی وجہ سے جو ہے اسلام اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اگر ہم بات کریں فردر ریزنز میں تو پلیٹیکل ایوینٹس اس کی بہت بڑی وجہ تھے کچھ جگہ پہ کچھ اس طرح کے ایوینٹس ہوئے جیسا کہ نائن الیون کے اٹیکس ہیں اس کے بعد میڈرٹ ٹرین بومبنگز ان کی ڈیٹیل میں نے ساری نوٹس میں پی ڈی ایف فالے جہاں اس میں انکلوڈ کیا ہے لندن بومبنگز ممبائی اٹیکس پیریس اٹیکس چارلی ہیپڈو شوٹنگ جو وہ کارٹونس تھا اس کے آفیس پہ جھاملہ ہوا ان ساری ریزنز نے اسلامو فوبیا کو اور زیادہ سٹرینٹھن کیا اور اسلام کو ایک ٹیرریسٹ ریلیجن قرار دینے کے لیے رول پلے کیا اس کے بعد جو نیکسٹ بڈی ریزن تھی وہ تھی پاپولیس ٹریٹوری یہ ایک بہت امپورٹنٹ ریزن تھی جو کہ اسلامو فوبیا کا کاز بنی اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ فرنچ پریزننٹ ایمینل میکرون اور فارمر آسٹین پرائم نیسٹر سیبیسٹین کروس اور بہت سے امریکن پریزننٹس تھے جنہوں نے اسلام کے خلاف جو ہیٹفل سپیچیز تھی یا ریمارکس تھے وہ دیئے اور لوگوں میں پاپولیریٹی گین کرنے کی کوشش کی اس بیس پہ جنہوں نے الیکشن کو کانٹیسٹ کی اور پاپولیریٹی حاصل کی اگر میں یہاں پہ دیکھوں ٹرمپ کا میں نے ایک قوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کیا مسلمز ریپریزنٹ ایکسٹرارڈنری انفلیکس آف ہیٹریڈ اور دینجر کمینٹو آر کنٹری ان کے ریمارکس دیسمبر سیون ٹو تھاؤزن فیفٹین پھر اگر ہم دیکھیں وائٹ ہاؤس کے اندر یہ ٹرمپ کی کیابنٹ کے میمبرز ہیں اور ان تمام لوگوں کے ریمارکس اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی چھی اگزمپل آپ کوڑ کر سکتے ہیں اب تصویر کے دوسرے رخ کے طرف بڑھتے ہیں اور یہ وہ واقعات جو کہ شو کرتے ہیں کہ مسلم ٹیررسٹ نہیں ہے اسلامو فبیہ کا جو کانسپٹ ہے اس کو ریفیوٹ یا ٹیلیٹ کرنے کے لیے آپ یہ اگزمپلز کوٹ کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیلز میں نے نوٹس میں پروائیڈ کی ہیں جیسا کہ کرائیسٹ چر جو کہ نیوزیلینڈ کا سیٹی تھا اس کے اندر موسٹ شوٹنگز ہوئی 2019 میں اور 52 جو مسلم تھے جن کو مارٹر کیا گیا پھر اس کے بعد یوگر کرائیسز چائنہ میں جن کے اندر مسلمانوں کو بہت سی رسٹکشنز کا سامنا ہے اور مذہبی اور اس کے علاوہ کنومنیکل اور دوسری رسٹکشنز جو ہیں پھر روہنگیا کرائیسز جو 2017 میں جو فلیر اپ ہوئے اور ابھی تک چلتے آ رہے ہیں پھر انڈین اٹروسٹیز کشمیر اور گجرات 2002 کے اس میں سارے کے سارے جو اپیسوڈ ہے پھر اسرائیل کا نقباز اور جنوسائٹ جس طرح کے 1948 کی وار کے بعد اور 1967 میں جو سیکنڈ نقباز تھا اس میں بہت بڑی تعداد میں ریفیوجیز جاتے ہیں ایک بھی ڈیٹیل میں نے نوٹس میں شیئر کی ہے یہ سارے کے سارے ریفرنسز آپ کو اور بھی سپورٹ کر سکتے ہیں دوسرے قویسچنز میں بھی ابھی وہ وارز ہیں جو کہ امریکہ نے کانٹسٹ کی اسلامو فوبیا کی مد میں اور اس میں دوسرے کنٹریز بھی شامل تھے اب سب سے پہلے آپریشن انڈیورنگ فریڈم جو کہ افغانستان پہ ٹیگ کیا تو اکٹوبر سیون ٹوزن ون میں پھر اس کے بعد انویجن آف اراک ہے دن ٹوزن ایلیون میں نیٹو انٹرونشن ان لیبیا پھر ٹوزن ایلیون سے ٹوزن نائنٹی تاک جو سیرین سیول وار ہے دیز آر ایپیسوڈ جسٹیفائی دین اسلامو فوبیا اس آر ریالیٹی اب اگر بات کریں کانسیکوینسز پہ تو انڈیویجن لیول پہ جو کانسیکوینسز ہیں that is سائیکلوجیکل ڈسٹرس اینڈ آئیڈنٹیٹی کریسز ڈیفینیٹی جو مسلمز ہیں ان کو بہت زیادہ اس چیز کو لے سائیکلوجیکل ایک سپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انسائیٹی ہے پھر آئیڈنٹیٹی کریسز کے اگر ہم بات کریں تو مسلمز جو ہیں ان کو بہت زیادہ اس چیز کو لے کے کہ ان کی جو جو ریلیجیس آئیڈنٹیٹی ہے جس کو تارنش کرنے کی کوشش کی گئی سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو کمیونٹی کانسیکنسز میں سوشل آئیسولیشن ہے مسلم کمیونٹیز کو اسپیشلی ہوارلیون ان یورپین کانٹریز لائک فرانس اور بیلجیم اور امریکہ تیر آر ایکچلی رائزنگ انسیڈنٹس آف ہیٹرڈ موسلمز پھر ایڈوکیشنل اور پروفیشنل ایمپیکٹ ہے سپیشلی سٹوڈنٹس جو ان کو ایڈمیشن لینے میں یا ہم نے دیکھا خواتین کے ساتھ اکثر نکاب کے والے سے یورپ کے اندر واقعات ہوتے رہے پھر ورک پلیس ڈسکریمینیشن ہے جواب ایمپلائیمنٹ کے والے سے یا اپرچنیٹیز کے والے سے پھر اس کے کلچرل اور ریلیجیس ایکسپریشن بڑھتی ہیں اسرائیل میں اس کی بہت زیادہ میں مسالیں ملتی ہیں اور انڈیا کے اندر بھی اور دوسرے کنٹریز کے اندر پھر سیلف سینسرشپ ہے سینسرشپ ریلیجیس حوالے سے جو ہے ان کی میٹنگز میں اسپیشلی جو ان کی ریلیجیس کو پروفیس کرنے کے حوالے سے ہیں ریلیجیس ٹاپکس کو ڈیبیٹ کرنے کے حوالے سے اور بعض حفاظ فرانس کے اوپر مساجد پر پبندی لگانے کی بھی بات چلتی رہی اب اس کے بعد پولرائزیشن اور سوشل کوہیجن کے اگر ہم بات کریں تو اس کی وجہ سے جو ہے سوشل ڈویجن کریئٹ ہوئی کیونکہ اس کے اندر جو تھا ایک ذینی کھچاؤ اور ٹینشن جو تھا اس کو کریئٹ کیا گیا پھر پولرائزیشن اور سوشل کوہیجن دیفنیٹی مسلم کمیونٹیز کو وہ جو فیس کرنا پڑا اسپیشلی اندر ویسٹ دے ور ٹیگڈ اور بلیمڈ اور ریڈیکلیزیشن تھی اس کے ریٹیلیشن کے سلسلے میں مسلمانوں کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے ریڈیکل اور ایکسٹریمیسٹ سٹانس جو تھا اس کو ایکسپٹ کرنا پڑا اور ویسٹ کی طرف سے بھی ایک ریڈیکل ایٹیٹیوڈ ہمیں دیکھنے کو ملا اور اگر دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز بہت زیادہ سٹینڈ رہے اس چیز کو لے کے اسلامو فوبیہ کی وجہ سے اور ابھی بھی جو ٹینشن ہے وہ اسکلیٹ کر جاتی ہے بعض ایشیوز میں یا کنسرز میں جو کہ وارز میں جو ڈائلوگ سے وارز کی طرف کا جو سفر تھا عراق کی مثال ہے لیبیا کی مثال ہے اور کنٹریز جس طرح ایران اور اسرائیل یا امریکہ کی تسل ہے اسلامو فوبیہ کی وجہ سے پھر ریڈکلائزیشن اور ایکسٹریمیزم جو بہت سے ایکسٹریمیسٹ گروپ ہیں وہ امرج کرتے ہیں دونوں سائٹ سے اور لاسٹ کے اوپر جو ہیمن رائٹس ہیں اور سیور لیبرٹیز ہیں دیفنیٹلی وہ بہت زیادہ وائلیٹ ہوتی ہیں ان دے ایفٹر میت اسلامو فوبیہ تو یہ سارے پوائنٹس تھے دوستو کسی بھی انگل سے کوششن ڈسکس کیا جاتا تینکیو فور وچنگ ہوپ یو لائک دس ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھیے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ